حضر آمدلیکم شہیر سے علوی آپ سے مخاطب ہوں یہ جن تصاویر اور ویڈیوز کو میں نے یہاں کمپائل کیا یہ اس دور کی ہیں جب آج سے سات سال پہلے دو ہزار تیرہ میں میں نے سٹوڈنٹ پولیٹکس میں اپنا قدم رکھا اور اس وقت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نعرہ ہم نے بلند کرتے ہوئے کالیجز میں سکولز میں اپنی تحریک کا آغاز کیا انجمن طلبہ اسلام کے پریٹ فرم سے میں نے آغاز کیا تھا اور الحمدللہ پہلے میں راول پنڈی کینٹ کا ناظم بنا پھر زلہ ٹک کا ناظم بنا پھر میں اسلام آباد کا دو مرتبہ ناظم رہا انجمن طلبہ اسلام میں پھر مرکزی چیئرمن کالیجز کاؤنسل رہا ای ٹی آئی کا پورے پاکستان کا دن سٹیٹ یوت پارلیمنٹ ہم نے بنائی جس میں تمام طلبہ تنظیمات کو ان بورڈ لیا یہ تمام تصویر دو ہزار تیرہ کی ہیں اور جو مختلف ریلیز ہم لوگاں نکال رہی خیر یہ تو والے صاحب کے ساتھ تھی یہ ابھی جو ریلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ مارچ تھا جو کہ ہم لوگاں نے گستخانہ خاکوں کے خلاف امریکن امبیسی کی طرف لیٹ کیا تھا یہ اس وقت پہلا مارچ تھا جو کہ اسلام آباد کی طرف ہم لوگ لے کے جا رہے تھے اور یہ کچھ میرے علاقے کی پیکچر ہے آگے کچھ احتجاجوں کی آپ دیکھیں گے یہ وہ دور تھا جب میں اپنے ہاتھوں سے وال چاکنگ بھی کیا کرتا تھا ایک کارکن کی لائف میں نے گزاری میں پیپرز جو پوسٹرز تھے وہ خود لگاتا تھا اپنے ہاتھوں سے لیوی اور گلو بناتا تھا یہ جو میگا فون میں نعرے لگا رہے یہ بھی میں ہی ہوں اور جو میدہ ہوتا تھا اس کو پانی میں عبال کر وہ چپکا چپکا سے ایک میٹیریل بنتا تھا اس کی گلو بنا کے ہم لوگ کرتے تھے یہ ائر مارشل شاہد لطیف کے ساتھ اس دور میں ایک جلسہ تھا یہ شیخ رشید کے ساتھ کشمیر پر ایک ہمارا پروگرم تھا اس میں دن یہ انڈین فلیگ کو ہم لوگ مطلب احتجاجا کشمیر میں جو مظالم ہو رہے تھے اس کے خلاف اکٹھے ہوئے یہ ہماری ٹیم تھی اس وقت یونیورسٹی میں اور پھر اس میں مختلف سیمینارز میں اس دور سے میرا آنا جانا شروع ہو چکا تھا خیر ایک ویڈیو کلپ آپ کے پیش نظر موسیقی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک آپ زبردست قسم کے اچھے کارکن نہیں بنتے تب تک آپ ایک اچھے لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ تمام لوگ جو کہ آج کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے پیراشوٹ سے اسے لانچ کیا گیا کہاں سے یہ شخص آیا کیا اسے فوج نے لانچ کیا خیر فوج کا نام لیتے گئے جنرل حمید گل کے ساتھ یہ تصویر بھی آگئی ان تمام لوگوں کے لیے جوابات ہیں کہ جناب جو آپ کی محنت ہوتی ہے یہ سب سے بڑا راز ہوتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے اور دوسرا ہماری کامیابی کے سب سے بڑا راز وہ نسبت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ہے اور انشاءاللہ مرد دم تک رہے گی اور بعد میں بھی رہے گی وہ نسبت یہ ایک پیکچر ہمارے جب میں یونیورسٹی میں پہلے سمسٹر میں تھا تو یہ سارے ہماری ٹیم وہاں بنی نوجوانوں کی زیادہ تر اس میں آرمی آفیسرز کے بچے ہوتے تھے اور مجھے اس میں گرین جیکٹ میں دیکھا جا سکتا ہے گرین فلیگ میں ان سب کو میں نے دیکھا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ ہی جاتے ہیں آئیدر سفارش تھے یا اپنی محنت سے ان لوگوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اداروں میں نظریاتی لوگ جائیں اب ایک میری تقریر کے ایک کلپ آپ کی پیش خدمت ہے جو کہ میں نے ایک آرمی پبلک کالیج آف منیجمنٹ ان سائنسز جہاں سے میں نے پڑا تھا وہاں پر جو میں تقریر کی تھی دو ہزار تیرہ میں یہ وہ موسیقی 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 موسیقی